ایران کے ایک فانڈیشن نے سال گدشتہ ناول نگار سلمان رشتی پر حملہ کرنے والے شخص کی ستائش کی اس حملے میں رشتی شدید زخمی ہو گیا ایران نے بتایا ہے کہ وہ حملہ آور کو ایک ہزار مربع میٹر زرائی زمین بطور انام دیکھا رشتی کے ایک آنکہ حملے میں ضائع ہو گئے وہ ایک ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کر سکتا ایک چوبیس سالہ شیعہ مسلم امریکی جونئر جیسی کا رہنے والا تھا جس نے ایک عدبی پروگرام کے سٹیج پر رشتی پر حملہ کیا امام خمیدی کے فتوائی کو روبے عمل لانے والے فانڈیشن کے سیکرٹی محمد اسماعیل زارے نے بتایا ہے کہ ہم پرخلوص طور پر اس نوجوان امریکی کے جورت مندانہ اختام پر مشکور ہے جس نے رشتی کو ایک آنکان تھا اور ایک آنکھ سے معذور بناتے ہوئے مسلمانوں کو خوش کر دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ رشتی اس وقت ایک زندہ لاش ہے اور اس جورت مندانہ کاروائی کے حساس میں تقریباً ایک ہزار مربع میٹر زرعی اراضی شخص کو یا اس کے کسی بھی خانونی نمائندوں کو بتور عطیہ دیا جائے گا تینتیس سال خبل آیت اللہ روح اللہ خمینی جو اس وقت ایران کے سپریم میڈر تھے انہوں نے فتوہ جاری کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شیطانی آیات کی شاد کے بعد اس کے مسلم نے پرشتی کو ختل کر دے رشتی ہندوستان میں ایک مسلم کشمیری خاندان میں پیدا ہوا تھا اس کے سر پر انام تھا اور اس کو برطانی پولس تحافظ میں نو سال رپوش کیا گیا تھا صدر محمد خاتمی کے موقع پر صلاح کی حکومت کے بعد انیس سو سی کے آخر میں اس فتوہائی سے خود کو دور کر لیا تھا جبکہ رشتی کے سر پر لاکھوں ڈالر کے نام اضافہ ہوتا رہا اور فتوہائی کو کمی بھی واپس نہیں لیا گیا خائمی کے جانشی سپریم لیڈر ایت اللہ علی خامنائی کو دوزر انیس میں یہ کہنے پر ٹویٹر سے موطل کر دیا گیا کہ رشتی کے خلاف جاری کردہ فتوہائی ناخابل تنسیخ ہے جس شخص پر نام لگار پر حملے کا الزام آیت کیا گیا تھا